اسلام علیکم پاکستانیوں میں ہوں پروگرام ٹریل فائیو کا مذبان فررخ نواز بھٹی اور کوفہ مزاز شہر اقتدار سے آج ایک سکینڈلز کی بجائے تھوڑا سا سیاسی حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپ ڈیٹ کروں کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ آٹھ فروری کو انتخابات کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا سپریم کورٹہ پاکستان کے جانب سے کہا گیا کہ شفاف انتخابات کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے تو دوسری جانب سیاسی گہما گہمی اور سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی بڑی ہیں اور یہاں یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ انتخابی حلقوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت صرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے انتخابی امیدواروں کے حوالے سے زیادہ متحرک نظر آتی ہے پیپس پارٹی بھی ابھی اپنے امیدواروں کو حتمی شکل جو ہے وہ نہیں دے سکی اور پی ٹی آئی کے جانب سے بھی جو ہے وہ ان کے کینی ریٹس میں وہ سامنے نہیں آئے تہم اس ساری صورتحال میں عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آٹھ فروری کو وہ اپنی ووٹ کی طاقت سے کیا فیصلہ کریں گے اور اسی فیصلے کو سب کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ انتخابات جو ہیں یہ سوالے سے بڑے ہم ہیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت جو ہے وہ وجود میں آئے گی اور لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کے حوالے سے اپنا حق کے رائدہ ہی جو ہے وہ استعمال کریں گے تو پاکستانیوں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت سیاسی مدان میں کیا ہو رہا ہے سیاسی جوڑ توڑ تو اپنی جگہ پر لیکن جہاں ایک طرف پاکستان طریقہ انصاف کو مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ طریقہ انصاف کی جانب سے اب ایک نیا موقف جو ہے وہ شیر افضل نے بھی جو اپنے سامنے وہ لے کر آئے کہ انہوں نے بھی مریم نواز کو جو ہے وہ مرد الزام ٹھہرایا ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں وہ مریم نواز کر رہی ہیں تو دوسری جانب پاکستانیوں ایک اور بڑا اہم واقعہ کہیں اور کا نہیں پنجاب کی جو وست کی میں بات کر رہا ہوں پنجاب کی وست جب ہے وہ ہے حفظ آباد اور تحصیل پنڈی بھٹیاں جی ہاں تحصیل پنڈی بھٹیاں اور ظلہ حفظ آباد سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ انتخابات میں تارڈ فیملی ہے جو ہے وہ رویتی حریف جو ہے وہ رہی ہے بھٹی خاندان کے ساتھ ان کا رہا ہے ایک طرف افضل حسین تارڈ ہوا کرتے تھے اور مقابلے میں مہدی حسین بھٹی اور سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حفظ آباد کی ایک سیاسی روایات یہ رہی ہے کہ تمام تار مخالفت کے باوجود جو ہے وہ حفظ آباد کے اور پنڈی بھٹیاں کے لوگ اس ساتھ تک نہیں جاتے کہ وہ کسی کے گھروں پر چڑھائی کرنے کے حوالے سے وہ چڑھ دوڑیں تو اس سلسلے میں بڑا وہ ایک رخ رخاو والا محول ہے لیکن وہ محول جو ہے وہ مجھے خراب ہوتا اس لیے نظر آیا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ممکنہ امیدوار ہیں مہدی حسن بھٹی ان کے بیٹے شوکت بھٹی اور ان دیگر کے حوالے سے جو ہے وہ برج دارہ جو ان کا گاؤں ہے وہاں پر ریٹ کیا گیا اور وہاں ریٹ کی تو سمجھ جاتی ہے لیکن ان کا جو دیرہ ہے اور دیرہ وہ ہمارے ہاں پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ پنجابی کی جو روایات ہیں اور خاص طور پر سانڈل بار کی جو روایات ہیں کہ مسجد اور دیرے جو ہیں وہ سانجے ہوتے ہیں وہ وہاں عام لوگ بھی جاتے ہیں اور اس حوالے سے دیرے کو گرانا جو ہے وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں تھا یہ کس کی حکم پر کیا گیا یہ سوال میں نے نہیں کیا یہ سوال سابق ہے میں نے مہدی حسن بھٹی نے کیا ہے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا ایک بیٹا میجر ندیم عباس شہید جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور ان کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا غالباً تین چار سال پہلے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لڑتے ہوئے جو ہے ان کی شہادت ہوئی اور وہ آئی ایس پی آر نے ان کی ریلیز جو ہے وہ بھی جاری کی کوئٹا میں جو ہے وہ تائنات تھے میجر ندیم عباس شہید اور اس کے بعد جو ہے وہ قیڈٹ کالج جو ہے وہ بھی بنایا گیا تھا وہاں پہ اعلان کیا گیا تھا کہ قیڈٹ کالج ہوگا حافظ آباد میں تو میدی حسن بھٹی نے کچھ سوالات اٹھائیں ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور ساتھ ہی انہوں نے بنیادی طور پر ندیم عباس شہید کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ ڈیرہ ندیم عباس شہید کا تھا اس پر جن لوگوں نے چڑھائی کی ہے اس کو جو گرایا گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر تحقیقات ہونی چاہیے مجھے اس کا پتہ ضرور جو ہے وہ چلنا چاہیے اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ خون کے آخری قطرے تک وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہماری زمینیں جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں ہمیں جو ہے وہ بے شک مار دیا جائے ہمارے خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ بھی اسی طرح اسی عظم کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ ایک حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھٹیاں کی مٹی نے وہ بات جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دکھائی ہے کہ پنڈی بھٹیاں جو وفا پرستوں کی مٹی ہے جو دلہ بھٹی کی سرزمین ہے وہ دلہ بھٹی جو پنجاب کا ہیرو ہے اور اسی طرح ہیرو ہے جس طرح بھگت سنگھ جو ہے وہ پنجاب کا ہیرو تھا رائے احمد کھان خرل جو ہے وہ پنجاب کا ہیرو تھا تو دلہ بھٹی کی سرزمین کے ایک اس سیاسی کارکن نے یا سیاسی رانوام نے جو بات کی ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں یہ سوال بھی اپنی جگہ پر لیکن اس کے ساتھ مہدی حسن بھٹی کے جانب سے جو دکھ بری بات ہے جو ایک باپ جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے جس کا بیٹا اس درتی ماں پر نچھاور ہوا ہے اور باقی جو ہیں وہ بھی اس درتی پر اپنے بیٹے نچھاور کرنے کے لیے اس درتی کو خون کی آبیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھٹیاں کی سرزمین جو ہے وہ ہمیشہ اپنی درتی کے لیے وفا پرستی کے لیے اپنی مثال آپ رہی ہے لیکن کیوں یہ سب کچھ کیا گیا یہ مہدی حسن بھٹی جو سوال کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور لوگ وہ ضرور سنیں آج رات میرے گاؤں میں انتظامیہ نے جو ہے میرے کا سارا سمان توڑا اور لوگوں کو تھرٹ کیا اور میرے دیرے کا تقریباً مہمان کھانا ہے مہمان کھانے میں ہر کوئی آتا ہے اور ہم اس کو لوک آفٹر کرتے ہیں چاہے انتظامیہ کا بندہ ہوتا ہے چاہے کوئی پولیس کا بندہ ہوتا ہے تو یہ دیرہ جو ہے یہ ندیم عباز بچی شہید کا بھی دیرہ ہے تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جی دیرہ کیوں ہم مسمار کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویب ہمارے خلاف چل رہی ہے کہ جی دیرے جو ہے نو ان کو مسمار کر دو زمینوں کو برباد کر دو ہمارے اکاؤنٹ باندھ کر دو سارا کچھ باندھ کر دو اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ میرے بیٹے ندیم عباز شہید کا جو دیرہ ہے اس کو پولیس نے مسمار کیا ہے کیا یہ میرا نو مہی کا واقعہ جو ہے اس پر ہم تو کمڈیمٹ کرتے ہیں کیا یہ انتظامیہ یا مسلح افواج میرے دیرے پر اور ندیم عباس دیرے پر جو ظلم جاتی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی کنڈیمٹ کرے گی اگر کرے گی تو میرا دل جو ہے بڑا ان کے لئے دعا کو ہوگا ورنہ میرے دکھی دل سے یہ باددعائی نکلے گی کہ جنہوں نے یہ کیا ہے اللہ ان کا ککھ نہ چھوڑے اگر میرے بزرگ کو میرے جیسے ستر سالہ بیمار آدمی کو تنگ کر رہے ہیں تو اللہ ان کے بھی بزرگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور ان کے بزرگوں کو بھی بیماری اور لاچاری دے تاکہ میرا بھی دل خوش ہو جو جو میرے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے اس عظم کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنے شہید ہو گئے دس شہید ہو گئے تو ہمارے عظم پختہ ہیں جب مسلح آئی آس پی آر کہتا ہے تو جب ہماری بربادی کیے تو ہم بھی ہمارے بھی عظم اور ارادے انتہائی پختہ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں ساتھ کھڑے رہیں گے قتل کر دو مار دو خون نچوڑ لو اس دھرتی کے لیے اگر خون میرا کام آئے تو میں سعادت سمجھوں گا بہت شکریہ اللہ خوش رکھے جی یہ وہ تھی بنیادی طور پر وہ ایک چھوٹا سا کلپ جو انہوں نے کہا کہ میں ستر سال کا بودھا ہوں میرے ساتھ جو کچھ جنہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نفرتیں ہیں یہ کام ہونی چاہیے جب آپ سیاست میں یا انتخابی عمل میں حصہ رہے ہیں میں تمام سیاستی جماعتوں کے جو مرکزی قائدین ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ سے یہ کہوں گا کہ اب جناب لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے لوگ جس کو بھی اقتدار کا وہ کہتے ہیں نا کہ چھڑی اس کو تھمائیں گے کہ یہ آپ کے سر پر ہم یہ پگ رکھتے ہیں ہم پنجاب کے دھرتی کے چونکہ وسنیک ہیں تو جو پگ جس کے سارا آئے گی یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پر مجود ہے کہ اگر انتخابات کوئی شفاہ بنانا ہے تو پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی جو ہم بات کرتے ہیں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اس کو کل کو یہ اتراز نہ ہو کہ ہمارے لوگ تو جناب وجلوں میں بند تھے ہمارے ساتھ تو یہ زیادتیاں ہو گئیں اس وجہ سے یہ انتخابات جو ہیں وہ یک طرفہ ہوئے اس لیے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ سپریم کورٹ پاکستان اور پاکستان کے تمام آداروں پر یہ ذمہ داری عید ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کا بھروسہ جیتنے کے لیے اور خاص طور پر جو ہے وہ لوگوں کے ووٹ کا جو حق ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اقتدار کی پرمن منتقلی کے لیے جو ہے وہ تمام لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کو جو ہے وہ چنیں اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ باقی کا تو مجھے نہیں اندازہ کہ کیا ہوگا لیکن حافظ آباد کی سیاست میں جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس نے لگتا ہے کہ کتارڈ فیملی کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا کیونکہ اس ایک واقعے کی وجہ سے بہت ساری ہمدردیاں بہت ساری نرازگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کا فیدہ بہرحال جو ہے وہاں پی ٹی آئی کے جانب سے جس کو بھی کھڑا کریں گے مہدی حسن بھٹی اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے ممکنہ طور پر جو امیدوار ہیں اصداللہ رہی کا نام لیا جا رہا ہے لیکن اس پر بھی ایف ای آر ہے کمر جوید گجر کا نام لیا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں ٹکٹ جس کو بھی ملتے ہیں یہ فیصلہ بارہ الحافظ آباد کی عوام اور پنڈی بٹیاں کی درتی جو ہے اس نے کرنا ہے کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کریں گے لیکن ایک بات میں حافظ آباد کی تمام قیادت سے بھی یہ کہوں گا کہ انتخابات میں آپ اس حد تک نہ جائیں کہ کل کو آپ کو ایک جگہ پر بیٹھنے کے حوالے سے ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے آج اگر برج دارے کی اوپر چڑھائی ہوئی ہے تو کل کولو تارڈ پر چڑھائی ہوگی پھر اس سے اگلے دن جو ہے پنڈی بٹیاں پر چڑھائی ہوگی تو یہ چڑھائی والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اور حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے ایسے تمام افسران کی بھی اور خاص طور پر میں خصوصی طور پر کہوں گا سارا افضل تارڈ سے کہ جو ایک مالشیوں کا گروپ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ ساشابہ شابہ اور زندہ بات زندہ بات کے نعرہ لگواز کے آپ سے غلطیاں کروا رہے ہیں ان کو بھی آپ ذرا دیکھیں کہ کل کو آپ اگر اپوزیشن میں آتی ہیں اور آپ کی پارٹی اگر اپوزیشن میں آ جاتی ہے تو پھر یہ ایک نامناسب رویہ ہوگا جو پنڈی بھٹیاں اور حفظ آباد کی روایات کے بھی خلاف ہے اور میں یہی کہوں گا حفظ آباد کی عوام سے کہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ آپ کا حق ادا کرے گا وہ آپ کے لئے کام کرے گا یہ فیصلہ بہرحال عوام کو کرنا چاہیے اور عوام ہی اس کا عطمی فیصلہ جو ہے وہ کرے گی اور آٹھ فروری کا میں کس کے سر پر جو ہے وہ تخت سجے گا یہ تو آٹھ فروری کے بعد ہی پتا چلے گا فیلال پروگرام ٹریل فائیو کے مزبان فرخ نماز بٹی کو کوفہ مزاز شہر اقتدار سے اجازت دیجئے گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے اللہ حافظ